ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو این وڈیو تو دوستو ہیمارچ پردیش میں کافی دنوں بعد ایک ایمپلویمنٹ نوٹس کی انفرمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے تو سوچ آپ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں اور ڈیپارٹمنٹ پہلے کلیر کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو ای سی ایچ ایس سیل ٹھیک ہے یہ ایک حساب سے کینٹین ہوتی ہے بہاں پر آپ لوگوں کو نوکری کا اوسطر دیا گیا ہے تو اس کا پوری فرم ہوتی ہے ایک سرویس میں کنٹریگوٹری ہیل سکیم دپارٹمنٹ آف ای ای ایس ڈیوی منسٹری آف ڈیفنس کے اندر جہاں ایک دپارٹمنٹ آتا ہے بہت واجہ ہے کہ ہیمارچ پردیش میں بھی کافی زیادہ الگ طرح کے ای سی ایچ سینٹرز ہیں بہاں پر ہی بیکینسز نکالی گئی ہیں تو جو بھی انٹرسٹیڈ کانڈریٹس ہوں گے جن کے پاس جو میں کوالیفیکیشن آگئے آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ کالیفیکیشن سا اگر آپ کے پاس ہوں گی تو وہ سیمپلی اپلائی کر سکتے ہیں بہت پہلے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن سننی ہوگی ایڈورٹائزمنٹس لیٹڈ یو بھی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہوں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ سننے ہوں گے تب ہی آپ سیمپلی اس فورم کو اپلائی کروا سکتے ہو تو چلیے پھر بھی انفرمیشن آ رہی ہے بھرتی سے ریگارڈنگ وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتھ ہو روجگار سوچنا جانی کی ایمپلائیمنٹ نوٹس آپ سب لوگوں کی موائز سکرین پر اس ٹیم دکھ رہا ہوگا تو جہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں تو ایسی ایچ سیل دھرمشالہ میں جہاں بکینسز نکالی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ اگر اس بھرتی سے ریگارڈنگ کوئی بھی آپ لوگوں کے منہ میں ڈاؤٹ ہے جو کسی طرح کا سوال ہے تو جہاں پر فون نمبر بغیر آپ لوگوں کو دیئے گئے ہیں اس فون نمبر موائل نمبر پر آپ سمپر کر سہتے ہو اگر کوئی بھی آپ کے منہ میں ڈاؤٹ چل رہا ہے اس بھرتی سے ریگارڈنگ تو تو جو روجگار سوچنا ہے بھرتی دھرمشالہ کی طرف سے آؤٹ کی گئی ہے بٹے جو بکینسز فیل اپ کی جائیں گی وہ ہوں گی ایسی ایس دوارہ ایسی ایسی ایس پولیکولینک شاہ پور میں جو بکینسز فیل اپ کی جائے رہے ہیں پیرامیڈکل سٹاف کی جو بکینسز ہوں گی آپ لوگوں کے لئے اور اگر بات کریں تو یہ ایک حساب سے کونٹرائٹ بیسز پر یہ ہوں گی کہ ایک برش کے لئے آپ لوگوں کو یہاں پر رکھا جائے گا باقی میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا ہوں کس طرح کی بکینسز ہوں گی تو تین طرح کی الگلے طرح کی بکینسز ایک ہوگی پریوکشالہ تکنیشن دندر تکنیشن یعنی ڈینٹریسٹ اور نرسنگ سہائی کی یہ بکینسز نکالی گئی ہیں سب سے پہلے جو پریوکشالہ تکنیشن یعنی لیبریٹری تکنیشنیں ہوں گے ان کے لئے ایک بکینسز نکالی گئی اٹھائیسہ ہزار پیر ڈریکٹ ان کو سیلری دے دی جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی بی ایم سی یعنی میڈیکل لیب ٹیک یا پھر ماندہ بور سے بگیان کے ساتھ میٹرک یا ہائر سکینڈری یا سینر سکینڈری ٹین پلس ٹو اور کسی بھی ماندہ پر آپ تو میڈیکل لیب سے ڈبلوم آپ لوگوں کا ہونا چاہیے اور پانچ برش کا انوہب بھی ہونا چاہیے بہت چاہے آپ خود کی دکان میں ہی کیوں نہ ہو آگے ڈینٹسٹ کی بگینسی کی بات کریں تو اس کے لئے ڈینٹل ہائیجینک اور کلاس ون ڈی ایچ یا پھر ڈورہ کورس میں ڈبلوم آپ دھارک ہیں آپ اور پانچ برش کا لوگوں کو انوہب ہے ڈینٹسٹ میں تو وہ اس میں اپلائی کر ساتے ہیں اٹھائیس ہزار پیاس میں بھی آپ لوگوں کو سیلری دی جائے گی پھر جو نرسنگ ساہے گئے ان کے لئے جی این ایم ڈبلوم آپ جو کلاس ون ڈرسنگ ساہے کا آنڈ ڈورسز کورس میں انتم پانچ برش کا یہاں پر انوہب چاہیے وہ سیمپلی اس میں اپلائی کر ساتے ہیں تو جیسے کی آرمی میں کافی زیادہ نرسنگ بغیرہ کی بگینسز بھی نکلتی ساتے ہیں انڈرز اپلائی کرتے ہیں اور وہ ریٹائر آ چکے ہیں اگر تو وہ سیمپلی جہاں پر اپلائی کروا ساتے ہو باقی جہاں پر آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن بتا دی گئی ہے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کب تک اپلائی کروا ساتے ہو تو انتیس اپریال دو ہزار چوبیس تک آپ سیمپلی اپلائی کروا ساتے ہو تو ایک طرح سے بات کریں تو آپ لوگوں کو سیمپلی اپنا ریزیوم ہی وہاں پر بھینا ہے کہاں پر سٹیشن مکھیالے ایج جے سیل درمشالہ میں ہی آپ لوگوں کو یہ فورم اپلائی کروانے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی آپ لوگوں کو دھیان رہنا ہوگا کہ انتیس اپریال دو ہزار چوبیس تک آپ لوگ سیمپلی اپنے فورم اپلائی کروا ساتے ہو اور اسی کے ساتھ جہاں پر انٹریویو کی ڈیٹس بھی آپ لوگوں کو ساتھ ہی دے دی گئی ہیں کہ ایک مئی دو ہزار چوبیس کو صبح نو بجے آپ لوگوں کو سٹیشن مکھیالے درمشالہ پہنچنا ہوگا جن بھی لوگوں نے اپلائی جہاں پر کروایا ہوگا